اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیارت کروانے والے ہیں حجرت نومان شاہ چستی رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک کی آپ کا آستانہ مبارک حسلگر کی پچھم جانب ایک اچھی پہاڑی پر موجود ہے دوستو اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن جرور دبائیے تاکہ آنے والی اور بھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو دوستو چلیے آپ کو بتاتے ہیں درگاہ شریف کے بارے میں دوستو درگاہ شریف اصیرگر قلعے کی پچھم جانب ایک اچھی پہاڑی پر موجود ہے مقبر تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑی دار راستہ بنایا گیا ہے آپ کے والد محترم کا نام حافظ سیرا جی آپ کے پریوار کے لوگ سیراچ سے ہندوستان آئے تھے اور دولت آباد میں آپ نے نیواز کیا جب آپ کی عمر بارہ ورس کی تھی تب آپ نے سلطان علاؤدین جیا دولت آبادی سے مرید ہوئے اور آپ سے علم حاصل کیا آپ کے علم کی بدولت آپ کے پیر مرسید نے آپ کو خاندیس کا صاحب ولادت عطا کیا جس سمیہ آپ کلہ اسیر کے نیچے جہاں خان کا اور مجید ہے وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک سیرنی حملہ کرنے کے ویچار سے آپ کے پاس پہنچی لیکن آپ کے جلال کو دیکھ کر اس نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو بھی آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دیا اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اس سیرنی سے فرمایا کہ ہمیں پانی کی جگہ بتا دے وہاں آگے اتردسہ کی اور چلی تھوڑی دیر بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پانی کے اس طرح پر پہنچے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وجو بنایا اور نماز ادا کی اور اللہ رب بلچت کی بارگاہ میں دعا کی پانی کی یہ نہر ہمیسہ بہتی رہے آپ نے اپنا اسا اس پانی کی نہر میں جور سے مارا اور ایک چسمہ وہاں سے ابل پڑا اور پہنے لگا لوگ اس چسمے کو سیوری کہتے ہیں حجرت نے اسی پہاڑی پر اپنا مقام کیا اور ادھک سمائے کیلے کے آس پاس سیر کرتے تھے کیول گھاس اور پتوں کے سیوا کچھ کھانے کا سادر نہیں تھا آپ ہمیسہ روجہ رکھا کرتے تھے اور ہمیسہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے رہتے تھے مہینوں اکیلے رہنے کے قارن انی جو یہاں کے جانور ہے وہ آپ کو پہچاننے لگے اور آپ کے آس پاس رہتے تھے دوستو آج بھی یہاں پر سیر آتا ہے ہر جو میرات کو حاضری دیتا ہے یہاں کے لوگوں کا ایسا ماننا ہے تو چلیے آپ کو انہی سے سنواتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ کتے سال پورا نہیں در گئے تو پانسو ساٹھ و ارس مبارک منائے گئے ہیں پانسو ساٹھ پانسو سوٹھ و ارسو منائے گئے ہیں جو میرات کے دن آتا ہے سیر جو میرات کے دن آتا ہے سفر کی انتیس تاریت کو آپ کو ارسو مبارک آتا ہے ایک جو کی سدھنات کیلہ آساری کے کوڑا پاہل پر لیتا تھا وہ بھی اپنی ویدیا میں ماہر تھا اور آپ سے نشبت رکھتا تھا ایک دن اس نے آپ کو ایک تحفہ پیس کیا پڑیا دیا اور آپ سے کہا کہ جو بھی وستو آگ میں بگل جاتی ہے اس پر اس کو لگانے سے وہ چیز سونے کی بن جاتی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی دیتی ہے آپ کی یہ بات سن کر حضرت نے اس پوڑیا کو ہوا میں اڑا دیا یوگی یہ دیکھ کر بھیوس ہو گیا جب اسے ہوس آیا تو حضرت نے اسے کہا گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاؤ اور ایک پتھر لے آؤ وہ پتھر لے کر آیا حضرت نے جب اس پر اپنی نظر دالی تو وہ پتھر سونے کا بن گیا آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ یوگی آپ سے اتنا خسوہ کہ اپنے آخری وقت تک آپ کی خدمت کرتا رہا اس یوگی کی مجاربی آپ کے مقبرے کے پاس ہی موجود ہے حضرت ہمیشہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور ہجاروں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سچی رہ دکھائی ان کا جیون سفل بنایا آپ کا وصال سن چودہ سو چھوٹر عیسوی میں ہوا اور آپ کا عرص بھی بڑی دھوندھام سے منایا جاتا ہے ہجاروں کی سنکھیا میں یہاں لوگ آتے ہیں اور ہندو مسلم سبھی دھرموں کے لوگ آپ کو مانتے ہیں آپ یہاں پاس ہی میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کے اور بھی ولیوں کی بہت ساری مجارے موجود ہیں آپ یہاں آئے اور حضرت کے در سے فیج و کرم حاصل کریں کافی نورانی یہ درگاہ صریف ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت کے در سے فیج و کرم عطا فرمائے اور ہماری حاجری کو قبول فرمائے السلام علیکم